رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ ان الحمدللہ نحمد و نستئین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاتی عمالنا مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَ اللَّهُ مَئِزْلَ فَلَحَادِيَ لَا اشْرَلْلَا إِلَهَ لَلَّهُ وَعَدَهُ لَا شَرِقَ لَا وَشَرُوا أَنَّ مَحْمَدٍ رَبْدِ الرَّسُولُ وَمَّا بَعْد فَإِنَّ خَيْرِ حَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشْرَلْلَ مَوْرِ مُحَدَسَاتُهُ وَكُلُّ مُحَدَسَنْ بِدَا وَكُلُّ بِدَا وَكُلُّ بِدَاتِ زَلَالَا قُلِ زَلَاطِ مِنَّا فَعَذْبِ اللَّهِ مِنَ الشِّطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ وَقُلْ جَالْحَقُ وَذَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَوْخَبْرِ حمد سناح تذبیع و تعریف و ذات یغدس کے لیج تمام آلمین کا رب ہے جو خداِ خدو سکتا ہے جس کے ذات میں کوئی شکپا نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت دیں دلالسلام محبت وحی کتاب الحکمت کے مالک پر وامناک اللہ عبداللہ کے لال شفیل امام و صاحب الجود الکرم سعید محمد مصطفیٰ احمد مزدبا صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ نگرامی نوجوان ساتھیوں پس پردر سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنیں میرے سیرے جانب جناب یاسین اور اکبر صاحب دوسرے میرے ذمہ دار ہیں اور میرے بائیں جانب جو ہے بھائی شکل صاحب اور جو ہے قاظم ہیں برحال یہ ایک جستجو ہے یہ ایک تڑپ ہے امت کی کہ آپ کو یہاں جوان کیا گا ہے ہم میں جیسے پراؤلم جو فیس کر رہے ہوئی سے آپ بھی فیس کرنے والے اس کو تمام جو ہے ڈیٹیل میں آپ کو جو سمجھا گیا بتا گیا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں بیداری کیسے ہو آج بھی امت اتنی بڑی آفت ہے اس کو چھوٹی مٹی آفت نہ کو سمجھے ایک بڑی آفت آئی ہے امت کے پر لیکن آج بھی امت کا وہی آرکیسٹا شادیوں میں موجود ہے وہی پڑا کے پھونڈا موجود ہے وہی براتے نکلنا موجود ہے پانچ بار مار چھے مار مار یہ بجانا واجبی ہے اور تمام جتنے جو چھلہ ہے چھٹی ہے اور جو ہے جلوے کی رسموں تمام رسموں ہماری خوام میں جاری ہو ساری ہے میرے عزیز دوست ساتھیوں امت کے تمام تخویے والے لوگوں سمجھاتے بتاتے اپنی عمروں کو ختم کر دی کئی میرے سامنے جو علماء وجود ہے خالدی صاحبے عزیز صاحبے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھاتے سمجھاتے موت کی گلے میں چلے گئے اب بڑی آفت ہمارے سر پہ آگئی سی آئی اے ہو سی اے ہو یا پھر جو ان آر سی ہو یہ ایک آفت ہے اب اس آفت کو ہم دور کیسے کریں اپڑیس کے ذریعے سے رائیلیس کے ذریعے سے مارچ کے ذریعے سے یہ آپ اس کو جو ہے دور کر سکتے لیکن اس میں کسی پروپٹیس کو ڈیمیج نہ کیا جائے کسی جو ہے گورنمنٹ کے عملات کو نقصان نہ پہنچا جائے کسی جو ہے پروپٹیس کو اس میں نقصان نہ پہنچا جائے پورا من مارچ آپ جو ہے اس کو نکال سکتے آپ کی اس کی اجازت ہے اب یہ مارچ نکل رہا ضرور ہے لیکن ہمارے پیچھے دو ایسی تنظیم میں لگی ہوئی ہے جو ہمارے اس مارچ کو جو ہے ڈیویس کرنا چاہے کل اگر یہ سپرم کورٹ میں بات جائے گی تو بھائی یہ لوگ کرے اس لئے کہ جو ہے ڈیمیج کیا جائے اس بنیاد پر جو اس کو کلت ہم کر دے تو اس کے لئے خاص طور پر یو پی کی پولیس یو پی کی پولیس اس قدر تباہی اور بربادی مچا دی کہ سوچتے پر مجبور ہو گئے کہ ہم کیا کریں تو کل کی جو ریپورٹس ہے جمعے کی کل کی ریپورٹس پورا عمد رہا پورا سکون رہا یعنی کہ ایک ایسی سازش بنائے گئی کہ آپ کو کسی بھی ذریعے سے جو ہے کوئی بھی کیس میں دال دیا جائے آپ اس پر آواز نہ اٹھائے ایک بچے کو آزم ایک بچے کو لگ جا کر دودھ لینے کے لئے جارہا تھا بچہ گھر سے پکڑ کے لے کے گئے اور سینے پہ گولی مار دے اس کے ایک آٹھ سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ جس کو بھیجے میں گولی ماری گئی یو پی پولیس ہے آٹھ سال کا بچہ کون سا بڑا مار رہا ہوں گا آٹھ سال کا بچہ کون سا پتر اٹھا رہا ہوں گا بھیجے میں گولی ماری گئی میرے عزیز دوستہ تو یہ آفت ہے بھی ہم پر نہیں آئی نہ اس تھی آج ہمارے ناج گانے برخرار ہیں ہماری جو سورشے برخرار ہیں ہماری جو تازگی برخرار ہیں اللہ کی خسم یہ آفت اگر ہم پر آئے گی تو حساس ہوا کیا چیز میرے عزیز دوستہ تھیوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حج کر کے آئے اپنے مکان کو تمام صحابہ اکرام موجود تھے اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے امیر المومنین سورش سے اور شازی سے پلاننگ ایران کی بہت زیادہ چل رہی ہے ہم میں کوئی ایسا جو ہے منظم آدمی نہیں کہ اس کا مخابلہ کر سکے اس وقت دو سپر پاور طاقت تھی ایک ایران اور دوسری روم سپر پاور طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور تھا یہ دو طاقت تھی ایک روم اور دوسرہ ایران ان کا کوئی آکھ میں آکھ دال کر ان کا کوئی مخابلہ کر کر دیکھنے سکتا اتنی بڑی طاقت تھی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہیں پھر کونسا ایسا گرداور ہے تمہیں کونسا ایسا آدمی ہے جو ایران کا مخابلہ کر سکے تو طلحہ بن عبداللہ اٹھ کر اپنی انگلی کو اٹھا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو ساتھ بین اویقاص پر ساتھ بین اویقاص پر اے عمر المہین میں ایک آدمی کو چھنیا ہوں میں ایک آدمی کو سلک کر لیا ہوں یہ مسلمانوں کو دستگری اور کامیابی دلائے گا تو آپ نے کہا کہ چلو کون آدمی ہیں ساتھ بین اویقاص پر تو ساتھ بین اویقاص کو عمر بن خطاب نے کہا کہ اٹھو تم مسلمانوں کی سر بلندی کیلئے چھنا گیا مسلمان کی سر بلندی لگ بھر قریب قریب چالیس آدمیوں کا لشکر یا چالیس چار سو آدمیوں کا لشکر دے کر خالے آپ نے جو ہے عمر بن خطاب ان کو تیار کرے نکل کر حجاز کے عرب کے بارٹر سے لے کر جو ہے ایران کے بارٹر پر پہنچیں اور سب سے دعا کی کہ میرے لئے دعا کرنا اور میں تمہیں لئے دعا کرنا پلٹ کے واپس آئے آنے کے بعد تمام جتنے لوگ مسجد نبوی موجود ہیں ان سب سے کہا کہ میں کسی کو تنہا نہ دیکھوں ہر کوئی دعا میں لگ جاؤ کیا کہا ان کو وہاں پہ پہلے بھیج دیئے پٹس کے لیے یعنی حملے کے لیے اور یہاں پلٹ کیا کہا ہر کوئی دعا میں لگ جاؤ تو یہاں ایک دعا بھی ضرورت ہے اس بات کی اور دعا بھی ضرورت ہے اس بات تو برحال عمر بن خطاب پہنچ گئے سب دعا میں لگ گئے چھوٹا بچہ بڑا ہر کوئی اب ادھر دریائے تطلاع موجود ہے امیر المومینین امیر الاشکر ساتھ بھی نوے خاص کرنے لگے ہم ایمان کیوں لائے دوسروں پہ یہ کہو کہ اللہ کی ذات پر ہم رسول کی تمام باتیں بتائیں کہا کہ ہم کس سے درے تو ان کہا کہ ہم کس سے درے پھر یہ سمندر سے ڈرنا کیسے پھر یہ سمندر سے ڈرنا کیسے تو گھوڑوں کو ڈال دوں جیسے ہی گھوڑوں کو ڈالے جیسے گھوڑوں کو ڈالے تو اس بات کے لیے علمہ اقبال نے لکھا دست تو دست تھے دست تو دست تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات پہ دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ کون تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میرے ویسے آپ کے ویسے پٹاکے پھرنے والے شادیوں میں ناشتنے والے بیویوں کا پلدوں پکڑنا ہے وہ لوگ نہیں تھے یہ لوگ صحابہ تھے صحابہ کہا کہ کیا ڈرنا ہے گھوڑے سمندر وڈالو علمہ اقبال نے کہا دست تو دست تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات پہ دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے جب ایران سیکرٹی فورٹ نے کی یہ باتر پہ چلتے کون سے لوگ آ رہے تو باتر چھوڑ کے بھاگ گئے اب ایران فتح کر دیا گیا ایک سوت سوار گھوڑے پہ تیز رفتار سے امیر مومین عمر بن خطاب کے پاس آ رہا ہے امیر مومین عمر بن خطاب ایک سو دس پیون کا لبادہ پینے ہوئے سر پہ امامہ ہے پھٹا ہوا ہاتھ میں لکھڑی ہے مدینہ کے باتر پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سوت سوار آپ کے طرف دوڑے آ رہا کہا اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا ایران فتح ہوا نہیں مجھے یہ تو بتا ایران کی کامیابی ہوئی یا نہیں اسلام کا فردہ بلند ہوا یا نہیں مجھے یہ تو بتا وہ سوت سوار جو گھوڑے پہ آ رہا اس نے کہا میں آپ کو نیبل کے امیر المومین کو بتاؤں گا میں آپ کو نیبل کے امیر المومین کو بتاؤں گا یہ ساتھ کی ہے صاحبہ کی دائیں بائیں پیر مارتے گھوڑے کی رکاپ کو پکڑے کھینستے میں گلیوں میں مدینہ کے گلیوں میں لے کر چلے جا تو مدینہ کے گلیوں میں سے دریچوں سے دروازوں کھول کے لوگوں نے کہا اے کمبخت سوت سوار تو جس کو کھیج کے لے جا رہا وہ اس علاقے اور تمام عالم کے مسلمانوں کا امیر المومین ہے وہی سوم پہ کھولا رکھ دیا کہا آپ آپ امیر المومین ہیں آپ امیر المومین ہیں کہا چھوڑ مجھے میں امیر المومین ہو یا نہیں ہوں میں تو ایک امت کا غلام ہوں مجھے یہ تو بتا ایران فتح یا نہیں ہوا نے تو سوت سوار کرتا ہے امیر المومینی صزد شکر بجا لائیے شاید کی آج یسکر کی شائع گدی پہ کھڑے کر سعید بن عقا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوگی یسکر کی شائع گدی پہ کھڑے رہے ہوگی سعید بن عقا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوگی اور ادھر تام سونا چاندی ہیرے جورات لا کے ڈال دیا گیا پیر چھننی ہوگی جسم سے خون رسا ہے کپڑے پسینے سے کڑک ہوگی گرد آلود جہرہ صحابہ اکرام سعید بن عقا خاص تمام کتام غالین پر لنگی تصویر تھی پلٹھا دیئے اب اس سونے اور چاندی پہ کھڑے رہے کر جمعہ کا خطبہ دے رہے اس میں اللہ ماہ اقبال نے کہا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا دردو جس کا ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس خوم نے پالا آہوش محبت میں کچل دالا تھا پاؤں میں تاجِ سرے دارا کچل دالا تھا پاؤں میں تاجِ سرے دارا اس کے بعد سلام پھیرے گیا تو امیر المومنین سے لوگ کہنے لگے امیر لشکر اس فانوز کے اندر دنگی تصویر ہے تو مجھے پہلے کیوں نے بولے کہ اس فانوز کو جھڑا دیتے تو تم میں سے کون ہے ابو مازن سخفی اس صحابی کا نام ہے ابو مازن سخفی اٹھے وہ جھمر کو کارتے جھمر سے نیچے گرے کہا کہ ابو مازن سخفی کے کہ پہروں میں کار سوچھ گئیں گی بلا تو تھا ہی تو امیر المومنین امیر لشکر سے کہا اے امیر لشکر یہ باطل کانچ ہمیں کیا چھوات سکی گی ہم نے باطل کے زمین پہ چلا کے اس پہروں کو حق لے دیار کیا ہے میرے عزیز دوست ساتھیوں عمر بن خطاب کے یہ وہ ساتھ امیر لشکر ساتھیوں نے کارس ادھر ایک سیٹ ہے اور ایران کا سب سے بڑا پیلوان جو روز دو دو ہاتھیوں ایک ہلا کھینچا کرتا تھا رستم و سوراب آپ کبھی نام سنے ہوں گے رستم و سوراب یہ نکل کے بھاگ رہا ہے مارنے والے صحابی کون جس کو دک کی بیماری تھی جس کو دک کی بیماری تھی سینے کی ہڈیا پیٹ کی ہڈیا یہ کچھ چپکت اتنے کمزور صحابی تلوار کو مہن سے نکالا کہا اے ظالم کہاں جا رہا بھاگ کے کہاں میری جان کو بخش دیجئے ایران کا خزانے تم پر اٹھا دوں گا تو پلٹ کے گا اگر آج تجھے مار دوں گا تو کل مسلمان عزت سے جی سکیں گے اگر آج تجھے چھوڑ دوں گا تو کل مسلمانوں کا جینا حرام جگہ ایک ہی وار کی آتنے ہاں باہر آگئے دریا میں مصر لاج گر گئی پورا سونا چانی لے کر امیر المومنین کے پاس ساتھ بین اقخاص کے پاس لوگا ہے ساتھ بین اقخاص اس مال کو لے کر مدینہ منوارہ کے سرزمین پر پہنچیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے سب کا شکر ادا کر اور کھول گم گم کے گم گم کے اس مال کو دیکھ رہے ہیں اس مال کو دیکھ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا آپ امت کا اتنا خیال کرنے والے یہ مال کونسی چیز ہے جو آپ گم گم کے دیکھ رہے ہیں گم گم کے دیکھ رہے ہیں کہا اللہ کے بندے وہ کنگن اور تاج کہاں ہیں تو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین یہ کنگن تاج ہے اس کنگن اور تاج کو پکڑا سراخہ بن مالک جوسمی کیسے ہے اس کنگن کو ہاتھ کو پکڑے گا کہا سراخہ بن مالک جوسمی کیسے تو کہا امیر مومن وہ صحابی جو ہے سراخہ بن مالک جوسمی وہ سیاد کے بستر مرس پر ہے اب کب اس کی روم کل جائے کوئی نہیں کسکتا تو ہاتھ میں کنگن پکڑے گا امیر المومنین عمر کے خطاب ہوں سراخہ بن مالک جب تک موت نہیں آسکتی جب تک میرے رسول کا وعدہ پورا نہ ہو جائے جب تک موت نہیں آسکتی میرے عزیزہ دوست ساتھیوں یہ آج میرے اور آپ کے ساتھ پابلمس ہیں بے شک اللہ کا شکر احسان ہے سوٹ انڈیا کا علاقہ یہ دعوت کی برکتیں ہیں سوٹ انڈیا کے علاقے میں نورٹ انڈیا کے مسلمان پریشان حال ہے آج کیوں دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے آج گلی گلی قریہ قریہ گاؤں گاؤں اس ایریا میں دعوت ہے سوٹ انڈیا کے اندر اللہ اس کو امن اور شانتی سکون سے رکھا ہے امن اور شانتی لیکن ہاں جدو جہت ہے جدو جہت ہے ہر جگہ جدو جہت ہے بغیر جدو جہت کے کام نہیں ہو سکتا لیکن میرے عزید دوست ساتھیوں آپ کی جدو جہت کو آپ کمزور نہ کریں آپ اس کو چھوڑے نہیں انشاءاللہ ہر جمعہ ہر ہفتہ ہر دن اس کو نکال دی جائے شاید کہ آج ایک مارچ تھا جس کو بلین مارچ کہا گیا اس کو جو ہے ٹی بی جو ہے اجازت نہیں ملی شاید اس کو کوٹ میں کہے شاید وہ مل جائے گی ہر کوئی جماعت والا چاہے وہ امائیم ہو چاہے وہ ایم بی ٹی ہو چاہے کسی بھی جماعت کا آدمی ہوں گا اس کو کسرت سے نکالنے والے بنے اور لوگوں کے سامنے احساس دلانے والے کہ ہم ابھی غیور زندہ ہے ابھی ہم زندہ ہے ہر کام کو کرنے والے ہر کام کو کرنے والے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں دوست ساتھیوں کل یہ ہماری دربیان میں جو بات یہ آئی ہے یہ ہمارے تک نریجہ گی کل ہماری آنے والی نسٹوں ہم کیا دیں گے ہماری نسٹوں کے بارے میں سونتا ہے میں ختم ہو جائیں گے یاسین خبران اکبر ختم ہو جائیں گے یا شکل صاحب ختم ہو جائیں گے ہماری اب تیس پہنتیس سال کی زندگی ختم ہو گئی لیکن ہماری آنے والی نسٹے کیا ہوگی ان نسٹوں کو دین دیکھے جانا ہے ان نسٹوں کی روح میں دین کو بسانا ہے تو اس کے لئے ہمیں جد و جہد کرنا ہے انشاءاللہ میں بہت ساری باتیں بھی آگئے آپ کے سامنے کہوں گا یار زندہ سوبر باقی جزاکاللہ خیر